السلام علیکم تو میں آج حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج آئے ہیں ہم سنڈے بزار کار کے تو یہ نورت کراچی میں لگتا ہے لوگوں کو پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اور جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں یہ نورت کراچی میں لگتا ہے تھانے والے روڈ پر نورت کراچی کا تھانہ ہے اس کے سامنے یہ بزار ہے بسکلی تو گراؤنڈ میں بزار لگتا ہے لیکن وہاں اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ والا پورا روڈ آنے والا اور یہ سامنے جانے والا دونوں روڈ پر گاڑیاں لوگ لگا جیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ سٹارٹ تقریباً یہاں سے ہو چکا ہے شام کے بجرہیں پانچ اور اب ہم جائیں گے گراؤنڈ میں اور وہاں پر تھوڑا یونیک کار کا لیں گے ریویو اور ان سے ان کی قیمت پوچھیں گے اور ان سے تھوڑی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے تو ساتھ رہیے گا عبدالوہب کے دیکھ سکتے ہیں ہوت اینڈ رول والی سویڈ ہے سامنے گراؤنڈ ہے گراؤنڈ سے اب ہم انٹر ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے ہم ساری چیزیں ایک لمبی لائن لگی بھی ہے گاڑیا انٹر ہونے کے لیے آج لگتا ہے بہت زیادہ کسٹمر اور رش مارکٹ میں بہت زیادہ ہے جگہ رکھ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں دیکھ رہی ہے مارکٹ میں بہت زیادہ ہے جگہ لگتا ہے 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 میں کونسا موڈل ہے اور کتنا خرچہ ہے آپ کو اس کو بنانے میں ستتر موڈل ہے تین لاکھ پچیس ہزار روپے اور کہاں تک ہے چھوڑنے کا موڈ آپ کا تین لاکھ میں چھوڑ دیں گے تھوڑا بتائیں کہ اس میں آپ کو بنانے میں کتنا خرچ آیا بنانے میں تو چھار لاکھ سے اوپر پر آیا اچھا تو پھر تین لاکھ میں آپ یہ کیوں دے رہے ہیں یہ تو ہے ساہرہ جب ضرورت پڑ جاتا ہے پھر شوق کا کوئی قیمت نہیں ہے صحیح بات ہے شوق کا کوئی قیمت نہیں ہے تو میں جتنا لگائے گا وہ کم ہے صحیح بات ہے مگر جب ضرورت ہوتا ہے تو پھر آگے ہاں دینا پڑتا ہے کیونکہ بہت زبردہ آپ نے گاڑی بنائی ہے ماشاءاللہ نظر بچ سے بچا ہے وہ دوسرے کو خود نظر آتا ہے تو وہ بھی لیتا ہے زبردہ تو گاڑی بہت زبردہ بنائی ہے انہوں نے کرولا ستتر سلام علیکم تو مجھے ملی ایک بڑی دھونڈنے کے بعد ہانڈا سیوک ڈالفن یہ بہت اچھی بنائی ہے خان صاحب نے ریڈ کلر میں اور اس میں آلٹریشن کی ہے سائیڈ ڈوز کے ساتھ تو پہلے ہم آپ کو پوری گاڑی کا لکھ دکھائیں گے اس کے بعد خان بھائی سے بوچھیں گے کہ خان بھائی لائٹ بھائٹ جلائے چٹ پہ بڑا پینٹ کیا ہے انہوں نے اندر سے رہنے ایسی کوئی ایلیڈی اوپر لگی ہے گیٹ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سکی ایسی ڈبائی 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 موسیقی موسیقی جدی گیٹ کھولنا موسیقی موسیقی وہاں بہت زبردست دوبین سے ہم تھوڑی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں السلام علیکم خان صاحب کیا حال ہی شکر ہے آپ سلام الحمدللہ تھوڑا بارا جن لائٹ کا تھوڑا ایشو ہے تو خن صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونسا موڈل ہے تھوڑا سا بتائیے گا مارڈل ہے پچھانوے ریڈیسٹر ہے ستانوے صحیح ڈیمانڈ کر رہو آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی کام وہاں ہے اس میں آپ کو آلٹیشن میں کتنا خرچہ آگیا کم از کم لائک روپے خرچہ ہے یہ صرف ڈور میں اور باقی خرچہ تو الگ ہے بلکل تو آپ اس کو کہاں تک چھوڑیں گے چھوڑا سا بتائیں اور اپنا نمبر بھی بتائیں ہو جائے گا آپ اپنا نمبر دے دیں دیکھنے والے اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ تھوڑا سلولی اور ایک بار پھر بولیے گا ڈیرو تری ون زیرو تری ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون زیرو تری نائن ٹو تری نائن ٹو تری نائن ٹو تو خان شاہب نام آپ کا ناجیب اللہ تو دیکھنے والے کو اگر کوئی پسند آئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اور کان لوکیشن کیا آپ کی سوراک بوٹ پہ دو تین دن سے زیادہ جو ہے نا لوگ پر تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ویڈیو میں منشن کر دیا ہے جا کہ کانٹیک کر سکتے ہیں اور کوئی خان شاہب کو تنگ نہ کرے جن کو لینا ہے وہی حضرات رابطہ کریں اور ڈیل بنا لیں تو ٹھیک ہے بہت آلہ یہ آپ نے ساؤنڈ بھی دیکھا بہت زبزہ ساؤنڈ تھا گاڑی کا یہ خاص اسپورٹ آپ جائیں اس کو لے کے دو دریہ کلیفٹین ڈیفینس اور ڈرائف کا مزہ لے فائنلی مارکٹ ہو گئی ہے ختم مغرب ہو گئی ہے ہمیں گاڑیاں جو ہم ڈونڈ رہے تھے وہ نہیں ملیں آج اتنی کوئی خاص گاڑیاں نہیں آئی ہوئی تھی مغرب کے بعد یہاں مارکٹ ختم ہو جاتی ہے لوگ جو سیل پرچیس کے لیے آئے ہوتے ہیں مغرب کے بعد نہیں خریدتے اور نہ ہی سیل کرتے ہیں پھر سیل تو کر دیتے ہیں تو اسی ویلوگ کو ہم ختم کریں گے اور ملیں گے چاہ ڈالنے کے آئے ڈالنے کے لیے